ایم کی ایم کے انجینئر سابر قائم خانی نے قومی اسمبلی سے حکومت کے خلاف ووک آؤٹ کا اعلان کر دیا سابر قائم خانی کا کہنا تھا کہ ہلکے کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے ان سیٹوں سے ان سیٹوں پہ جاتے ہوئے وقت نہیں لگتا ریلوے تین ماہ میں تباہ ہو چکی مگر وزیر یہاں موجود ہی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ تین ماہ میں پی آئی ایک اہدر آباد میں دفتر بھی بند ہو گیا سڑکے خراب ہیں ایم کی ایم کے ایک اور ایم ایم سلاہ الدین نے بھی سابر قائم خانی کی حمایت کر دی ایم ایم سلاہ الدین کا ایک کہنا تھا کہ ہم نے آپ کی حمایت کی بھاری قیمت ادا کی ہے وفاقی وزراء آیاز صادق اور مرتزہ جاوید اباسی کے سابر قائم خانی اور سلاہ الدین سے ایوان میں مذاکرات جاری ہیں اپنے حلقے کی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے یہ وزارتیں یہ سیٹیں سریعے اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے کام کرے یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں اور میسر یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر ہیدراباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہماری ضروریات ہیں ہمارا ائرپورٹ بندے ہمارا پی اے کے آفیس بندے ہمارے ریلوے لائن پر روز ہاتھ سے ہوتے ہمارے ریلوے لائن پر بم پھڑتے لیکن جو ساڑھے تین مہینے میں ساڑھے تین مہینے میں جو ریلوے پیچھے گئی ہے جو ائرلائن پیچھے گئی ہے اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور لوگ یہاں منسٹر سر موجود نہیں ہے میں ان کے رویے کے خلاف ان کے باتوں کے خلاف وارپٹ کرتا ہوں اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسیمبلی چل سکتی ہے نہ حکمہ چل سکتی ہے ہم نے جو اپنی قیمت ادا کیے نا جو سیاسی قیمت ادا کیے آج وہ بغت رہے ہم صرف میں بھی یہ سمجھتے نہیں ہے ذرا سے ایک حقیق چیز کے اوپر کیا جواب دینے